افغانستان میں تالبان کے عالی تعلیم کے وزیر نے کہا ہے اگر ہم پر ایٹم بم کراتے ہیں تو بھی ہم خواتین کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم کو روکنے کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے اہلکار نے افغانستان میں خواتین کو مقامی اور بینر اقوامی غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرنے سے روکنے کے تالبان کے فیصلے کی مضمت کی اس کے علاوہ تین غیر ملکی امدادی تنظیموں نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان میں اپنا کام محتل کر دیں گی تالبان کی جانب سے تمام غیر سرکاری تنظیموں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی خواتین ملازمین کو کام کرنے سے روک دیں یاد رہے کہ تالبان نے افغانستان میں غیر سرکاری تنظیموں کو احکامات جاری کیے تھے کہ وہ خواتین کو ملازمت دینے سے روک دیں تاہم تالبان نے غیر ملکی خواتین کارکن کے حوالے سے اپنی ہدایت کی وضاحت نہیں کی تھی اس کے علاوہ تین غیر ملکی امدادی تنظیموں نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان میں اپنا کام محتل کر دیں گی تالبان کی جانب سے تمام غیر سرکاری تنظیموں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی خواتین ملازمین کو کام کرنے سے روک دیں افغان تالبان نے ہجاب سمیت خواتین ملازمین کے لیے مناسب ڈریس کورٹ پر عمل نہ کرنے کے فیصے کو جواز بنایا اور فیصے پر عمل درامت نہ کرنے والی تنظیموں کے لائسنس محتل کرنے کی دھمکی بھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے